اسلام علیکم ناظرین میں یاسر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ دوستو آج اس شو کا موضوع ہے پردہ ہجاب پوین اس موضوع پر آئے دن جگہ جگہ نئے نئے تنازع کھڑے ہوتے ہیں نئے نئے کانٹروورسی سامنے آتی ہے کئی ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں بہت تفصیل سے کیونکہ ایک طرف ویمنز لیبریشن کی بات کرنے والے ارگنائزیشنز کا کہنا ہے کہ یہ عورت کی ایک آزادی ہے جس میں وہ اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے پورے طور پر مکمل طور پر آزاد ہیں دوسری طرف اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت پوری کی پوری سطر ہے اس کو پورا جسم چھپانا چاہیے آئیے ایک کمپنیٹیو انیلیسز کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں زید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے زید صاحب آپ کا السلام علیکم رحمت اللہ زید صاحب سب سے پہلا میرا سوال پردہ کیوں why it's needed کیا ضرورت ہے پردہ یہ سوال کا جواب ہم لوگ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک تھوڑا ڈیٹیلڈ اور لینڈی انیلیسز ہے اور ایک شورٹر میتھرڈ سے چلیے پہلے شورٹ والا کر لیتے ہیں اگر ہم شورٹر میتھرڈ سے دیکھیں تو کچھ سمپل سوالوں سے اس کا جواب سمجھایا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو عورتیں بلیف کرتی ہیں کہ ان کے پاس رائٹ ہے جیسے کہ آپ نے انٹرڈکشن میں ابھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں تو یہ ایکسپوز کرنے کا رائٹ وہ کس بنیاد پر کہہ رہی ہیں کیا ہے ان کی بیسس؟ فریڈم فریڈم ان کا کہنا ہے کہ آزاد ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے جیسے دیتا ہے آپ کو تو اس سے اوویس سوال ہے بلکل کلیر کٹ سوال ہے کہ جب ایسی گورمنٹس ہیں ایسی ایسے انڈیویجولز ہیں ایسے تھنکرز ہیں جو بلیف کرتے ہیں کہ ویمن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں کیونکہ یہ ان کا فریڈم ہے اور یہ ان کا ماننا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ویمن کے پاس اوویسلی یہ فریڈم بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں جب وہ بلیف کرتے ہیں کہ فریڈم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں تو اوویسلی ان کے پاس یہ فریڈم تو ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو cover کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں اس میں کسی کو کیا problem ہو سکتا ہے why do people have to interfere کیوں governments اس بات میں interfere کرتی ہیں کیوں یہ organizations کو اس بات میں کہنا ہے جبکہ آپ یہ freedom belief کرتے ہیں تو یہ second type کا freedom کیوں نہیں دیتے ہیں ایک ماننے والی بات ہے secondly اگر وہ کہہ رہے کہ freedom ہے یہ جو لباس وہ نہیں پہن رہی ہے وہ ان کا freedom ہے تو کچھ تو پہن رہی ہے ابھی بھی یعنی کہ اب تک وہ totally free نہیں ہوئی اگر وہ logic ہے کہ وہ freedom ہے تو totally free نہیں ہوئی یعنی یہ بھی ایک method ہے to make people realize کہ یہ freedom کی understanding صحیح نہیں ہے you mean تھوڑی سی freedom باقی ہے مطلب تھوڑی سی غلامی باقی ہے if that is the same دوسری بات اس میں یہ ہے مان لیجیے کہ جتنے لباس کسی نے پہنا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کیوں پہنے ہیں آپ نے اتنا لباس کیوں پہنے ہیں آپ یہ بتائیے یہ تو اس لیے پہنا ہے کہ وہ ایک modesty ہے جی جیسے normally مانا جاتا ہے کہ یہ تو modesty ہے جی modesty تو اگر یہ اتنا لباس جتنا لباس جتنا بھی پہنے رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی کہیں گے کہ اتنا ہونا چاہیے شلوار کمیز تک ہونا چاہیے کسی کا کہنا ہوگا نہیں گرڈ تک ہونا چاہیے کسی کا کہنا ہوگا کہ اس سے کم ہونا چاہیے ان کا کہنا ہے یہ modesty ہے تو ہم کہتے ہیں اگر وہ modesty ہے تو یہ اور modesty ہے اگر وہ modesty ہے تو اس سے زیادہ modesty ہے تو اگر وہ اسے modesty سمجھ کر کے ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ مادسٹی کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں ایک اور سمپل سا طریقہ ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب دینے میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجس فگرز جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ننز ہوتی ہیں یا مان لیجئے جیسے کرشنز اپنی مدہ میری کو جس طرح سے پورٹریے کرتے ہیں تو کس طرح بتاتے ہیں کیا کوئی ایکسپوس قسم کے لباس میں ہوتی ہیں وہ یا یہ ننز کو کچھ ایکسپوس سمجھایاتا ہے تو ننز اگر گوڑ کے قریب آنے میں یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے آپ کو کور کریں یہ ان کے لیے ایک زیادہ پیورٹی کا ذریعہ ہے اور گوڑ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے تو ایک مسلم ومن کے پاس کیوں فریڈم نہیں ہے کہ وہ ہجاب پہن کر کے اپنے رب کے قریب آئیں کیوں نہیں اسی طرح ایک اور صحیح سمپل سا طریقہ جس کے ذریعہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس تو ہم ایسے ہی چھوڑ نہیں دیں گے رکھ دیا ہے ایسے ہم نے گھر کے باہر چھوڑ دیا ہے دس بین کو گھر کے باہر ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے ٹریشر کو ہمارے پریشیس پوزیشنز کو ہمارے بیلنس کو کوئی لوکر میں رکھے گا کوئی تجوری میں رکھے گا ہاں کوئی چیز پریشیس نہیں اس کو ایسے ہی پڑے رہنے دے گا تو جو چیز پریشیس ہوتی اس کو پروٹیک کیا جاتا ہے بٹ یہ لیونگ تنگ اور نون لیونگ تنگ کا ڈیفرنس بھی ہے کہ ایک لیونگ تنگ کو آپ ایسے لوکر میں ہی رکھ سکتے ہیں جی تو لوکر میں نہیں رکھ رہے ہیں لیکن ان کو پروٹیک کرنا کیونکہ ہم انہیں بہت کیمتی اور پریشیس سمجھتے ہیں ایک سمپل سی مثال ہے اب دیکھیں یہ موبائل اس کے اوپر کتنے ٹائپ کے کورز لگے ہیں اس کی سکرین کے اوپر ایک گارڈ لگا ہے تاکہ سکرین پر سکرچ نہ آ جائے اس کے اوپر اور کورز میں ڈالا جاتا ہے کیوں تاکہ پروٹیکٹ پروٹیکٹڈ ہو تو یہ موبائل کو پروٹیک کریں گے لیپ ٹاپ کے لیے کیس آئے گا کور آئے گا تو اس سے زیادہ پریشیس ہے ہمارے لیے ہماری ویمن ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری وائبز ہماری بچیاں یہ موبائل کو آپ پروٹیک کرنا سمجھتے ہیں ضروری ہے تاکہ اس کو خراب نہ ہو جائے اس کے اوپر رونگ چیزیں نہ آ جائے مان لیجئے لولی پاپ ہے لولی پاپ کو بھی ایک انسان پروٹیک کرے گا کیونکہ اگر کھلی چھوڑ دیا جائے تو چیت کیڑے وغیرہ جا کے چپک جائیں گے اس پر لیکن ایک ایمپورٹن چیز جو اس سے بہت ایمپورٹن ہے وہ ہے ہماری مائیں اور بہنیں ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے انپورٹیکٹڈ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہماری لیے وہ پریشیرز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا مقام بہت اوچا ہے اور وہ سٹیٹس ان کا ڈیکلائن نہیں ہونا چاہیے اوکے تو یہ ایک مختصرن آنسر ہو گیا جواب ہو گیا اس کا اب میں چاہوں گا کہ اس جواب کو آپ تفصیل سے بتائیں جی جو جو پہلو ہے اس کے تفصیلات میں جب ہم جاتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے کیوں بنیادی وجہ کیا ہے تو قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس قل للمومناتی کہہ دو مومنا عورتوں سے یقددنا من افساری ہنہ کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں ویحفظنا فروجہنہ اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَ هُنَّ اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ ہونے دے إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنَا سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مومنا بلیف کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ مومنا جو عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوٹی کو ڈیکلیر اپنی بیوٹی کو ایک چھوٹی سی مثال ہے جیسے موبائل فون اب یہ موبائل فون ایک بیجان چیز ہے ہم خود اس کے اوپر کتنے ٹائپ کے پروٹیکشنز لگاتے ہیں بہی سکرین پر سکرچز نہ آجائے تو سکرین گارڈ ہوتا ہے اس کے سکرین کو کور کو بچانے کے لیے اس کے اوپر کورز ہوتے ہیں ربر وغیرہ کے کورز بھی آتے ہیں تاکہ گر بھی جائے تو بھی خراب نہ ہو جائے تو آپ امیجن کریے کہ ایک موبائل کے پروٹیکشن کے لیے اتنا کچھ ہے ہم اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو ہماری عورتوں کو ہم اس سے بہت زیادہ پریشن سمجھتے ہیں کہ اسے پروٹیک کرنے کے لیے جب اتنا پروٹیکشن لیا جا سکتا ہے تو انہیں پروٹیک کرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے جیسے ایک مثال اور ہے مان لیجیے کہ ایک بچہ لولی پاپ کھاتا ہے اب وہ لولی پاپ جو ہے اس کو بھی کور میں کیوں رکھایا تھا اگر وہ سویٹ اوپن ہوگی جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا درمیان میں ایک چوکلٹ کی کمپنی تھی جس کی چوکلٹ میں بہت سارے کیڑے وغیرہ نکلنے لگے اس کے بعد میں جب اس کی چوکلٹ دیکھی گئی تو تین تین کور میں نکل رہی تھی جس فور کانفیدنس بیلڈنگ میزرز کہ ہم اپنی چوکلٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ چوکلٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اس سے تو اتنا زیادہ کچھ پروٹیکشن ہماری عورتوں کے لیے کیونکہ ان کا سٹیٹوس اس سے بہت زیادہ اوچا ہے اب کوئی بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنی لولی پاپ اگر کھلی ہوگی تو اڑنے والے ساری کیڑے مکوڑے جا کر اس پر چپک جائیں گے اب وہ چاہتا ہے کہ پروٹیکٹڈ رہے اور اسے پیور لولی پاپ ملے اور اچھی لولی پاپ ملے تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پروٹیکشن کے لیے یہ انتظام ہے تو ہم یہ ساری چیزیں یہ جتنی بھی مثالیں ہیں اس سے بہت زیادہ پریشس ہمارے یہاں اسلام میں عورتوں کا مقام ہے سٹیٹس ہے ویر وی فیل کہ اللہ نے جب عورتوں کو یہ سٹیٹس دیا ہے تو وہ سٹیٹس پر قرار رہنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ چیز مینٹین رہے ان کا سٹیٹس اور مقام مینٹین رکھنے کے لیے ان کے لیے پروٹیکشن کا انتظام رہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں سورہ چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس آیت نمبر تیس میں اللہ نے مردوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ قل المومنینہ کہہ دو مومن مردوں سے یا گدو من ابسوری اپنی نظروں کو وہ نیچی رکھے اور اپنی پاکیزگی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور پھر اللہ تعالی نے آیت نمبر اکتیس میں کہا قل المومناتی کہہ دو مومنہ عورتوں سے یا گدونا من ابسوری ہنہ کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں وَيَاْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّا اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَةَ هُنَّا اور وہ یعنی کہ بیلیونگ عورتیں جن کا ایمان اللہ پر ہے آخرت پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے قرآن پر ہے وہ اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ ہونے دیں اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْحَا سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی جو ایکسیڈنٹلی وغیرہ جو ظاہر ہو جاتی اور اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ اپنے بیوٹی کو صرف اپنے حسبن اپنے محرم کے سامنے ظاہر کریں اسی طرح سورہ احضاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 جس میں اللہ تعالی نے کہا یائیو نبی اے نبی قلی ازواج کا کہہ دو اپنی بیویوں سے و بناتی کا اپنی بیتیوں سے وَنِسَائِ الْمُمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ کہ جب وہ گھروں سے باہر جائیں تو اپنے ایک آوٹر گارمنٹ کو اوپر دال لیں اوپر سے ایک اور لباس کو اپنے اوپر دال لیں ذالکہ ادنا یہ ان کے لئے بیٹر ہوگا ائیو رفنا کہ وہ پہچانی جائیں فَلَا يُوزَائِ نَ اور پریشان نہ کی جائیں تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ نے بلیف اور ایمان سے کنک کیا اب جیسے ایک کنٹری کے لاؤز ہوتے ہیں ایک کمپنی میں بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے تو اللہ تعالی بلیونگ عورتوں سے چاہتا ہے اور یہ بلیف کا میٹر ہے کہ جب وہ بلیف کرتی ہیں اللہ پر تو اللہ تعالی ان کا تعلق سے کیر کرتا ہے اللہ تعالی wants good for them میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا ناظرین چونکہ بہت ہی اہم موڑ پر ہم آ چکے ہیں اور تقریباً وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے تھے ان کے جواب آپ کو ملیں گے پھر ہمارے ساتھ بنے رہیے وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد پھر آزر ہوتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے جی صاحب ہم بات کر رہے تھے اس احکام کی اس حکم کی جو قرآن میں صاف طور پر پردے کی طرف اشارہ کیا گیا تو بات کو آگے بڑھائیں گے دیکھیں یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز ایمان سے کنیکٹر ہے بلیف سے کنیکٹر ہے اور ہم یہ سارا جو دسکشن اب کریں گے اور جو میں سارے ایویڈنسز آپ کے سامنے رکھوں گا یہ سارے ایویڈنسز سے ہم یہ نہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہجاب کوئی کرنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بلیف لے آئے اور وہ ایمان کا تقاضہ ہے اور وہ بلیف تک پہنچ جائے تو یہ بلیف کا تقاضہ ہے کہ اپنے مالک کی فرما برداری کریں ایک بار اسے پتا چل جائے کہ ہمارا مالک کون ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کیا چیز سے خوش ہوتا ہے اس کے بھیجے ہوئے گائیڈ لائنز کیا ہے اس کے بھیجیوی باتیں کہاں ملے گی ایک بار یہ بات کسی کے سامنے کلیر ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ٹرسٹ کرے اپنی کریئٹر پر اور کریئٹر پر ایمان کے ساتھ وہ ایمان کے تقاضی کو پورا کرے لیکن یہ ہے اس کے تعلق سے ایک ایمان کے لیول سے ایک ریزننگ زیر صاحب آپ نے بیسس تو بتائیں گے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے فائدوں پر روشنی ڈالیں دیکھیں یہ فائدوں کی جب بات ہوتі ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک کمپوننٹ ہجاب ایک کمپوننٹ ہے ایک پورے سسٹم کے اندر ایک کمپوننٹ ہے تو ہم اس سسٹم کو سٹ ٹڈی کریں گے اور یہ سسٹم کی انالیسز کریں گے تو جیسے مثال کے طور پر میں چاہوں گا کہ وہ سسٹم بتائیں مثال کے طور پر ہجاب ایک پارٹ اس میں سے ایک پارٹ ہے سیگریگیشن اسلام بلیف کرتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو انٹر منگلڈ خلوت کے ساتھ مکسنگ کے ساتھ نہیں رہنا کی بلکہ دونوں کے اپنے اپنے سیپریٹ ایرین آز ہے سیپریٹ ایری آز ہے اور سیگریگیشن مینٹین کیا جائے چاہے ایڈوکیشن ہو چاہے ورک ہو چاہے نارمل زندگی ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ لا یخلوانا رجل بی مراتن اللہ کانا ثالثا ہم الشیطان جب بھی کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے ہوتے ہیں کہیں پر تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے تو مطلب کسی مرد اور عورت جو انڈریلیٹڈ ہے جو نون محرم ہے انہیں اکیلے رہنے سے ہی روک دیا گیا کہیں پر بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نظروں سے دیکھنا کسی نون محرم کو چاہے مرد عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا عورت کوئی مردوں کو دیکھ رہی ہیں یہ چیز منع کی گئی ہے جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت سورہ نور کی پڑی سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس یہ سسٹم کا حصہ ہے سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا بیس فوٹ جو ہوتا ہے جو ان کا فوٹے ہے وہ مین ایریہ ان کا گھر ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ احضاب میں سورہ نمبر تھٹی تری آیت نمبر تھٹی تری کہ انہیں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے اور اپنی خوبصورتی کو جیسے جاہلیت کے زمانے میں ignorance کے زمانے میں جو ڈسپلی کیا کرتے تھے ویسے وہ ڈسپلی نہ کریں یعنی this is also part of the entire system کیا مطلب ہے میں آ رہا ہوں اس چیز پر یہ system کی کیا wisdoms ہے یہ system کی کیا کیا benefits ہے ہم وہ دیکھیں گے لیکن پہلے system دیکھ لیتے ہیں system کا حصہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر زنا یعنی کہ pre-marital یا extra marital کوئی affair ہو sex ہو یہ ایک punishable offense ہے یہاں تک کہ کوئی شخص اگر married ہے اور married ہونے کے باوجود بھی وہ یہ اگر crime کرتا ہے تو اس کے لیے punishment تو stoning to death ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اگر unmarried ہے تو اس کے لیے hundred lashes publicly ہے اور male کو ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا ہے تو یہ punishment ہے اسلام کے اندر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ segregation تاکہ maintain رکھیں financial responsibility share نہیں کی ہے کہ مردوں اور عورتوں پر ایک shared financial responsibility جیسے آج modern perception میں یا modern cities میں husband wife کہتے ہیں کہ دیکھو آدھا آدھا خرچہ ہم دونوں کو کرنا ہے دونوں کو محنت کرنی ہے آدھا آدھا خرچہ کی اسلام نے ایسا system نہیں کہا لیکن عورت کو منا بھی تو نہیں کیا گیا ہے جی عورتوں کو منا بھی نہیں کیا گیا بلکہ ہم عورتوں کے work کے تعلق سے جب بات کریں گے تو ہم اس میں تھوڑی اور details دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن responsibility کس کی ہے tension کیسے لینا ہے تو قرآن میں آتا ہے مرد عورتوں پر ذمہ دار ہوتے ہیں یہ ایک system ہے اب یہ system کو ہم analyze کرتے ہیں اس system کے سامنے جس کے اندر obscenity بتائی جاتی ہے یا obscenity word اگر کوئی نا پسند کر رہا ہے تو ہم کہیں گے جس کے اندر عورتوں کو یہ write دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو display کر سکتی ہیں چاہے کم یا زیادہ وہ ان کے الگ الگ cultures میں بڑھتا جائے گا کہیں کسی culture میں تھوڑا display ہوگا کسی culture میں زیادہ ہوگا کسی culture میں بہت زیادہ ہوگا اور وہ differ ہوتا ہے time situation place کے مطابق تو یا وہ type کا culture جس کے اندر ایک open culture ہو جس کے اندر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کندے سے کندے ملا کر مردوں کے ساتھ ہر میدان میں رہیں گی یا جس کے اندر آپ اپنی beauty کو display کر سکتے ہیں اور جسے normal سمجھا جاتا ہے تو ہم یہ دونوں cultures کو دونوں systems کو compare کرتے ہیں میں اپنے سارے یہ program کے viewers سے ایک request کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ analysis کریں گے تو kindly آپ اسے ایک honest hearing دیجئے آپ نے جو کچھ سنا ہے بار بار میڈیا کے ثرو سنا ہے بار بار جو بات کہی جاتی ہے ذرا دو منٹ کے لیے اسے تھوڑا side پہ رکھ کر جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں اسے بالکل open mindedly صرف at least analyze کریں کہ اس کے اندر جو بات کہی جاری ہے اس کے اندر کیا real چیز ہے ایک بار سن لیں آپ اس کو بالکل open mindedly سنیں اور غور کریں کہ کتنا comparative analysis ہے ہم جب اس پہ آتے ہیں تو ہم یہ جب دو سسٹمز کو سامنے لاتے ہیں تو what do we see میں کچھ content raise کرنا چاہتا ہوں میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا سوال ایک known fact ہے اور یہ known fact یہ ہے کہ دونوں جنڈرز میں ایک attraction ہوتا ہے اگر یہ attraction ہوتا ہی نہیں یہ natural ہے تو human race continue نہیں ہو سکتی جیسے مثال کے طور پر magnet کے opposite poles میں ایک attraction ہوتا ہے اب یہ چیر یہاں پڑی یہ ٹیبل یہاں پڑا ہے یہ دونوں ایک بے جان چیز ہے اس کے نا کوئی attraction نہیں ہے اسی لئے یہ یہی پہ ہے یہ چیر یہی پہ ہے یہ جا کر چپک نہیں جارے بار بار لیکن ایسا معاملہ مردوہ عورتوں کا نہیں ہے یہ ایک naturally existing attraction ہے جو انسانی نسل کو آگے continue ہونے کے لئے ضروری تھا سارے living creatures میں ملتا ہے آپ اگر دیکھیں گے کچھ جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنے mates کو کسی طرح سے attract کرتے ہیں یہ attraction exist ہوتا ہے تو یہ جب attraction ہے اور undeniably ہے اس کے بہت سارے evidences ہے ایک مثال ہے advertisements کی advertisements میں دکھا جاتا ہے کہ تاہر کی ایڈ ہوگی industrial products کی ایڈز ہوتی اس میں بھی عورتوں کو لائے جاتا ہے اب بتائیے کوئی industrial product ہے کوئی industrial service ہے کوئی تاہر ہے یہ کئی ساری مثالیں ہیں جس کے اندر کوئی connection نہیں ہوتا ہے تو بھی عورتوں کو لائے جاتا ہے کئی بار less dress ایک بہت ہی گندی سی مثال ہے لیکن یہ بات known fact ہے لوگوں میں کہ فلموں کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ item number type کی چیزیں conceptic چلتا ہے یا کئی سارے جو wrong قسم کی websites ہوتی ہیں یہ سب کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے point کیا ہے کہ لوگ اس attraction کو use کرتے ہیں اور اپنے products بیچنے کے لیے ایک بہت ہی گندی سی چیز ہے جس کے اندر عورتوں کو ایک commodity جیسے بنا کر کے پیش گیا جا رہا ہے ان کو جو honor اور status جو دیا گیا ہے جو ہونا چاہیے اسی بھی عورت کے لیے وہ status سے deprive کیا جا رہا ہے بس ایک product کے لیے ایک product بیچنے کے لیے ہم اس پہ آتے ہیں تو اب یہ دو models ہیں یہ دو models society میں رہ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی society کے اندر یہ مردوں اور عورتوں کا attraction بھی ہے یہ table kursi جیسے معاملہ نہیں ہے مردوں اور عورتوں کا اگر ایسا ہوتا تو ہم کچھ objection نہیں لے سکتے تھے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا بھئی table اور kursi پڑھے ہیں کہیں ساتھ میں پڑھے ہیں الگ پڑھے ہیں کیا فرق پڑھتا ہے لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے ایک attraction exist ہوتا ہے اور جو attraction known ہے جو ایک انسان چاہے کتنا بھی argue کریں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس موضوع پر جب arguments پر اترتے ہیں اس بارے میں بھی argue کرتے ہیں گلتے ہیں نہیں ہے کچھ بھی حالانکہ ہے ایک known بات ہے ہر انسان جانتا ہے اس کے لیے کوئی کہیں اور دور جا کے ریسرچ نہیں کرنی پڑے گی ہم مجھے statistics لاغے بتانا نہیں پڑے گا اس چیز کے تعلق سے جو statistics بہت ساری ہے statistics, surveys وغیرہ ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ stimulate ہوتے ہیں سائٹ سے عورتوں کا سٹیمیولیشن سائٹ سے اتنا نہیں ہوتا ہے جتا مردوں کا سٹیمیولیشن ہوتا ہے عورتوں کا زیادہ سٹیمیولیشن جو ہوتا ہے وہ تچ سے ہوتا ہے یہ کئی ساری studies ہے جو بتاتی لیکن یہ ایک known fact ہے یہ ہر کو ہی جانتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرد اور عورتیں جو ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر انٹرمنگلنگ ہے جہاں پر عورت اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کر رہی ہے جہاں پر ایک ساتھ میں کام کر رہے ہیں تڑی کر رہے ہیں مل جل رہے ہیں اٹھ بیٹھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں مزاگ کر رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے میں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ بہت ہی چھوکنگ سٹیٹسکس رکھنا چاہتا ہوں ریس صاحب اس سے پہلے کہ آپ یہ سٹیٹس رکھیں میں کچھ زمینی سوال پوچھنا چاہوں گا جو بھی ہم نے بات کی اس میں سے کچھ سوالات نکلے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں کو اپنی خوبصورتی کی نمائش کرنے کا کوئی بھی حق نہیں دیکھئے عورتوں کو حق ہے ہم ڈینائے نہیں کر رہے ہیں لیکن اس ماحول میں جہاں پر اس کا خطہ بھلا ہو جہاں پر اپریشیٹ صحیح سنس میں کی جائے اور وہ ہے اس کے حزبن کے لیے اس کے حزبن کے سامنے محرم ریلیٹیوز کے سامنے عورتیں عورتوں کے سامنے جو ان کی یہ خواہش ہے ہم اسے منع نہیں کر رہے ہیں ہم اسے دبا نہیں کر رہے ہیں ہم اسے ختم نہیں کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیوٹی فائن نہیں کر سکتی ہے وہ کر سکتی ہے لیکن وہ اس کی کونسی وہ لیمٹس ہے جس کے اندر وہ سارے خطرات نقصانات جو صرف اس کی پرسنل لائف میں ہی نہیں بلکہ سوسائٹی میں بہت سارے پرابلمز کر سکتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں تو وہ پرابلم سے وہ بچ کر محفوظ رہ کر کون سے وہ حالات ہے جس کے اندر وہ پوری طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر وہ فلیرش ہو سکتی ہیں جو ایک سکوپ ہے جس کے اندر بہتر ہے معاملہ تو ہم یہ وہ سکوپ دیکھیں گے اور ڈیفائن کریں گے اور وہ سکوپ اس کے لیے اس کا گھر ہے جہاں پر اسے ٹنچ نہیں لینا ہے یا ایسی سسائٹی ہے جہاں پر وہ سیف محسوس کرے یہی کہنا چاہتا ہے یعنی عورتوں کے سامنے محرم اس کے کلوز ریلیٹیفز کے سامنے یا اس کے حزبن کے سامنے اچھا ایک اور زمنی سوال ہے اسی پوری گفتگو کے بیچ سے آپ نے کہا انٹرمیگل نہیں ہو سکتے یہ دونوں مرد اور عورت لیکن اگر عورت بیل میں ہے نکاب میں ہے اس ہجاب کے اندر ہے ایسے میں وہ کام کر سکتی ہے ایسے میں انٹرمیگل ہو سکتی ہے اس سسائٹی کے اندر دیکھیں مثال کے طور پر جو اچھا ہو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتی بلکل ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کام نہیں کر سکتی اس کے اندر سرٹن رسٹرکشن ہے اگر وہ کام کرتی بھی ہے تو وہ اسے گھر کا ٹینشن لے کے کام نہیں کرنا ہے جو مرد کو کرنا ہے کیونکہ اگر وہ گھر کی ایکسپینسز کا ٹینشن لے گی جیسے امریکا میں فورٹی پسنٹ گھر ایسے ہیں جو ومن کی ارننگ سے ڈرون ہوتے ہیں جائے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر رسپانسیبیلٹی اب جب رسپانسیبیلٹی آ جاتی ہے تو کوئی بھی کیسا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے ہمیں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن جیسے مثال کے طور پر کوئی پروفیشن ہے جس کے اندر عورتیں ہوتی ہیں ایچنگ اب ایسے کوئی پروفیشن میں جہاں پر عورتوں کا ماحول ہے وہاں مرد کو نہیں جانا چاہیے کہ مانگ لیجے کہ اتنی ساری عورتوں میں کوئی مرد آگئے ہیں جوب کرنے کے لئے وہاں پر اور کہیں ماحول ہے جہاں مرد جوب کرتے ہیں وہاں پر عورت کو نہیں آنا چاہیے سیگریگیشن ہونا چاہیے اور یہ سیگریگیشن یہ اس موڈل کا حصہ اور اس سے بہت سارے سوسائیٹی کو بینیفٹس ملنے والے ہیں جو ہم ثبوت کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس طرح کی انٹرمنگلنگ سے یہ بہت سارے پروبلمز ہوتے ہیں جو ہم ابھی دیکھیں گے ان سٹیٹسٹکس میں ٹھیک ہے سب یہ بھی ہم دیکھیں گے یہ بہت ہی اہم سوال ہے چونکہ اور اس کے علاوہ وہ انٹرسٹنگ اور شاکنگ فیکٹس کون سے ہیں وہ سب جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا اگلے اپیسوڈ کیونکہ آج کے اپیسوڈ میں وقت ہو چلا ہے ضرور دیکھئے گا فیس ٹو فیس کا اگلے اپیسوڈ میں یاسر آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم